جنت نظیر واتی میں زندگی سسکنے لگی مقبوضہ کشمیر کو جیل بنے ہوئے چار ہفتے گزر چکے لاکھوں کشمیری ایک ماہ سے بنیادی سہولیات سے محروم بریت راہنما بھی پابندے استلاسل اشیائق اور انوش اور عدیات کی قلت سے لاکھوں لوگوں کی زندگی مشکل بدترین پابندیوں کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ دبایا نہ چاہ سکا قابض بھارتی فورسز کو بہادر کشمیریوں کی جانب سے بھرپور مضاحمت کا سامنا مزیر اعظم امیران خان کا سعودی بری اہد محمد بن سلمان سے چلے ہونے کے رابطہ دونوں راہنماوں نے مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر بھی تبادلے خیال کیا مزیر اعظم نے کشمیر کی تعداد ترین صورتحال سے مطالق بری اہد محمد بن سلمان کو آگاہ کیا دونوں راہنماوں کے درمیان جاری فون پر دو ہفتے میں یہ تیزا رابطہ ہے سعودی وزیر خارجہ آدل الجبیر کل پاکستان آئیں گے سعودی صفارت خانے کے مطابق سعودی وزیر خارجہ ایک روز دورے پر وزیراعظم پاکستان وزیر خارجہ اور آرمی چیف سے ملاقاتیں کریں گے ملاقاتوں میں دو طرفہ امور کے علاوہ خطے کی صورتحال پر تبادلے خیال کیا جائے گا نرندر مودی ہٹلر کی ناظی پارٹی سے متاثر ہے ہندو طوان نظریہ کے کلاں کڑے ہونا ہماری پالیسی کا حصہ ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اس نوابات میں تقریب سے خطاب کہا اچھا ہے بھارت دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے کوئی میس ایڈونچر کر سکتا ہے عالمی برادری کی خاموشی معاملہ مزید گھمبیر کر سکتی ہے برطانوی پارلیمنٹ کشمیر کے معاملے میں کردار ادا کرے برطانوی پارلیمنٹ ہیڈ سائز پر پٹیشن دائے پٹیشن پر ایک لاکھ دسترغت مکمل ہونے پر پارلیمنٹ اس پر بحث کرے گی مزروم کشمیریوں کے ساتھ پاکستان ایک قوم کا ازارہ جہتی جاری گجنوالا میں خوادین کی کشمیر بنے گا پاکستان ریلیمنٹ ہاتھ کی پرچم انہیندر مودی کا پوسٹر نظر آتش کیا گیا جھنگ میں طلبہ کا منفرد انداز میں احتجاج طلبہ نے ہاتھوں کی زنجیر بنائی اور قدار میں کھڑے ہو کر کشمیر لکھا پانچ منٹ کے لیے خاموشی بے اختیار کی بھارت کے لیے فضائی حدود بند ہوگی یا پھر نہیں وفاقی کابینہ میں آج فیصلہ ہوگا وزیر آزم پاکستان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس جاری مقبوضہ کشمیر کے سروتحال پر بھی غور ریل اسٹیٹ ریگولیشنز اور پہلے اسلامی کلنڈر کا معاملہ بھی آٹھ نکاتی ایجنڈے کا حصہ فہمیدہ مرزا کی چیرمن فیڈرل لینڈ کمیشن تائیناتی کی منظوری کا بھی امکان سیاسی صورتحال بھی زیرے بحث آئے گی پاکستان کی فراق دلی کرتا پوراہداری پر بھارت کے زیادہ تر مطالبات بان دیئے ایک روز میں پانچ ہزار سکھیاتریوں کی آمد کا مطالبات تسلیم سکھیاتریوں کی ویزا فری انٹری بھی منظور مذاکرات کا تیسرا دور کل اٹاری میں ہوگا آئیں چلیں شہید کے گھر کشمیر بنے گا پاکستان آئی ایس پی آئر نے یومد دفاع کا نیا پرومو جاری کر دیا ڈی جی آئی ایس پی آئر کا کہنا ہے آئیں ہر شہید کے گھر چلیں ہر شہید کو یاد رکھا جائے یومد دفاع شہدہ بھرپور طریقے سے منائیں گے جج ویڈیو سکینڈل گرفتار تینوں ملزم جج شاہستہ کنڈی کی عدالت میں پیش ملزمان ناصر جنجوہ قرم یوسوف اور غلام جلانی سے پانچ روز میں تفتیش مکمل کریں عدالت کی ایف آئی اے کو ہدا ہے سنتی شعبے کو دو سو اٹھائیس عرب روپے کی چھوٹ پر پیپلز پارٹی سخت برہم راہنما پیپلز پارٹی نیر بخاری کہتے ہیں بڑے اداروں کو سبسیڈی دیکھر شہریوں کے ٹیکس پر ڈاکہ ڈالا گیا ترکیاتی ٹیکس میں چھوٹ کے معاملے کو پارلیمان میں اٹھانے کا اعلان کر دیا نونڈی کی ترجمان ملی مونانک سیف کا پنجاب میں دینگی مریضوں کی بڑھنے پر تعداد افسوس کا اظہار کہتی ہیں پنجاب حکومت کی بطری نالائکی سے دینگی کے مریضوں کی تعداد 683 ہو گئی دینڈی کے تدارک اور بچاؤ کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا گیا ستر سے زائد سیاسی جماعتوں پر الیکشن لڑنے کی پابندی کا خطرہ بند رانے لگا گوشوارے جماع نہ کرانے پر الیکشن کمیشن رواں ہفتے کا روائی کرے گا ذرائع کے مطابق تحریک الاب بیک سمیت ستر سے زائد سیاسی جماعتیں فہرست میں شامل شہرے قائد میں بارشوں کا تیسرا سپل تھوڑی دیر کی بارش کے بعد کورنگی کاؤسوے روڈ پانی میں بہ کئی ٹرافک کی عام دور اپ موصل چہریوں کو جام صادق سے بروکس شورنگی کو متبادل راستے کے طور پر استعمال کرنے کی ہدایت نکاسی اپنا ہونے کے سبب کئی امباد اور اطراف کی سڑکیں بھی تالاپ بن گئی تین محرم کا دن آ گیا یزید کو امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے کا علم ہو گیا یزید نے کربلا کی طرف فوج روانہ کرنے کا حکم دے دیا بھارت کوک رگر کے میدان سے بوری قبر سٹیف سمیت نے ویرات کوہلی سے پہلی پوزیشن چھیلی سٹیف سمیت ٹیسٹ کرکٹ میں دنیا کے بہترین ملے باز بن گئے آئی سی سی ٹیسٹ کرکٹ میں کھلاڑیوں کی نئی رینکنگ جاری کر دی گئی جو روٹ ترقی پا کر چھٹے اور اجنگ کی آرہانے ساتھویں پوزیشن پر آ گئے ارکان پارلمنٹ بریکزٹ میں تاتھو پیدا نہ کرے نہیں چاہتا برطانی میں نئی الیکشن ہوں برطانی وزیراعظم کی بریکزٹ میں رکاوے ڈالنے پر قبرز انتخابات کی دھمکی اور جانسن کا کہنا تھا ارکان باز نہ آئے تو چودہ سوبر کو عام انتخابات کروا دوں گا اور گلوکار سے ناکھوا تک سفر کرنے والے جنید جمشید پرستاروں کی یادوں میں زندہ پرستار آج ان کی پچپنویس سال گرہ منا رہے ہیں جنید جمشید نے دلدل پاکستان گاہ کر خوب شہرت پائی سات دسمبر دوہزار سولہ کو جنید جمشید فضائی حادثے میں زندگی کی بازی ہار گئے تھے موسیقی 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 in india are talking about it and by the way those senior those sander there are reall fears of what may transpire next a false flag operation to divert the world's attention from india's crimes in indian occupied jammu and kashmir موسیقی ہندو سوپرمیست میند ساتھ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم